میراج میں جو رب نے بلایا حضور کو جبریل آئے اور جگایا حضور کو نحمد ہوا نصل علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا العبید اوفیسیل چینل میں ناظرین غرامی الحمدللہ آپ ہماری چینل سے محمد ہمارے بڑی شان والے صل اللہ علیہ وسلم پروگرام برابر دیکھ رہے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں جو ہستی میرا موضوع ہے سخن ہے وہ چمنستان کائنات کا کوئی ایک فول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے جس میں گناہ گو اخلاق کریمہ کے فول گوندے گئے ہیں اس گلدستہ میں جدو سخا کا فول ہے اس میں افوہ درگزر کا فول ہے یہاں صبر و تحمل اور رحمت و شفقت کے بھی فول ہے گلہاں رنگا رنگ سے ہے زینت چمن یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کملی والے کا یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کملی والے کا وہ جس کے نور سے ظلمت نے مو دیخا اجالے کا حضرات ایرامی ایک گھڑی کو کھل کر مرزا جانے والے فول کی نذاکت و لطافت پر جب ہزاروں سال سے ایرانی و ہندوستانی شعارہ طبع آزمائی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر نیا شاعر نئے نئے پہلو نکار کر ان کی نذاکت کو پیش کرتا ہے اور آخر میں اپنے کسور کا احتراف کر لیتا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے مجھ جیسا بے زبا اس مختصر سے وقت میں ان صدا بہار فلو کو جو پندرہ سو سال سے برابر مجھ کو افسانی کر رہے ہیں کس طرح بیان کر سکتا ہے اور میں کیا ہوں اور میری بسات کیا ہے ہمارے بڑوں کے بڑے تلمیز رحمان حضرت حسان نے جب ہتھیا ڈال دیئے تو دوسرے انسان کو لبکشائی کی کیا جرات ہو سکتی ہے اب سنیے حضرت حسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وَاَحْسَنَ مِنْا قَلَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي وَاَجْمَلَ مِنْا قَلَمْتَ لِدِ النِّسَاوُ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ کُلِّ اَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ کُلِّ اَيْبٍ کَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاوُ اے کم لی والے کیامت تک ما یہ بچے جنم دے گی اللہ تعالیٰ خوبصورت بچے بنائیں گے لیکن کوئی اما آپ جیسا حسین اور جمیل بچہ نہیں جنے گی شام عطا اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سانچے کو بھی توڑ دیا جس نے محمد کو تیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے شیخ سعادی نے میرے نبی کا مقام کچھ اس طرح پیش کیا بلغالعلاب کمالی نیراج آگئی کشب الدجاب جمالی محمد کریم کا حسن آگیا حسنت جمیل خصالی پیغمبر کی ساری سیرت آگئی صلو علیہ وآلی قیامت تک آپ پر درود آگیا صل اللہ علیہ وسلم حافظ سرازی نے میرے نبی کا مقام پیش کیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نفر الکمر لا یمکن الثناؤ کما کان حقوہو لا یمکن الثناؤ کما کان حقوہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر لیکن کسی نے بھی میرے آقا کے مقام کا کما حق ہو حق ادا نہیں کیا سب نے اکھیل میں یہ کہہ کر اپنا کلم توڑ دیا لا یمکن الثناؤ کما کان حقوہو لا یمکن الثناؤ کما کان حقوہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر حضرات اے کرامی میرے آقا کے مقام کو وہی بیان کر سکتا ہے جس نے آقا کے سر مبارک پر نبوت کے تاج کو رکھا کبھی فرمایا تلکا الرسول فضلنا بعضا لابعض کبھی فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولیکن رسول الله وخاتم النبیین کبھی فرمایا وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمين کبھی فرمایا وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا وداهيا علالضاه بإذنه وصراجا منيرا کبھی فرمایا یا ایها المزمّر قم الليل إلا قليلا کبھی فرمایا یا ایها المدثّر قم فانذر وربك فکبِّر کبھی فرمایا وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا ما وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا حضراتِ گرامی اگر میرے آقا کے تمام اوصاف کسی کتاب میں جمع ہو تو وہ قرآنِ قریمِ اگر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کے قریب آؤ قرآن کو پڑھتے جاؤ آپ کی صیرت کو سمجھتے جاؤ اس لیے کہ قرآن سے بہتر آپ کی صیرت کی کوئی کتاب نہیں یہی وجہ ہے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہِ کرام نے پوچھا اممہ ذرا بتلائیے آپ کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے کیا جواب دیا قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن مجھ سے کیا پوچھتے ہو قرآن سے پوچھو وہ تمہیں بتلائے گا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے اور آپ کے کردار کیا تھے اس لیے کہ جو قرآن نے کہا وہ میرے آقا نے کیا اور جو میرے آقا نے کیا وہ قرآن نے کہا بس اتنا ہی کہہ کر ختم کرتا ہوں اب کلام اہلِ ناظرین کو دیتا ہوں دل سے سلام وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ